موسیقی اسلام علیکم ناظرین لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمون خان اس وقت لاہور کی اکشارہ کے اوپر کھڑا ہوں اور یہاں پہ بہت سارے شیخ برادری یعنی کہ پرائی برادری وہ ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے غموں کو چھپا کر لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں اور خوشیاں بگیرتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی شادیاں جتنے بھی حقیقے جتنی بھی سالگرائیں ہوتی ہیں جتنی بھی تیلمیندیاں ہوتی ہیں یا جتنی بھی کھیل کی تقریبات ہوتی ہیں یا سکول فنکشن ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھولیے ڈھول بجاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور نوجوان پنجاب کے لڑکے لڑکیاں اس کے اوپر ڈھول کی تھاپ کے اوپر رکس بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں یہ ہمیں ڈھول کی تھاپ کے اوپر خوشیاں دینے والی قوم جس کا نام پرائی قوم ہے آخر کار کس زندگی سے گزر رہے ہیں کون سی مشکلات ہیں انہیں زندگی میں کون سی رونکوں سے دور ہیں اور اپنی خوشیوں کو دور کر کے کس طرح یہ لوگوں کے لیے مسکراہتیں بخیرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام جی کیا حال ہے آپ کا کیا نام محمد فیاض نام ہے جی محمد فیاض کب سے لہور میں ہے سار ہوگا ہے نا بھی ایک سال ہوگا نا بھی ایک سال تو ٹولی بجا رہے ہو جی ٹولی بجا رہے ہیں کیلے رہے ہیں لاکر کیلے رہے ہیں اس زلہ جانگ چونڈ بھروانا شاہ جیوناں دے نا لے جی اتھو درہ ریشیاں ہیں تیتھ تقریباً بھی ایک سال ہوگا نا کام کر دیا اہی ٹولان رہی یہ ٹولان رہی ہے شادیاں نی تقریب اور کیلے شادیاں تقریب جتنی آئے کیا مہندی براہت منگنی نکاہ وغیرہ جتنے ہیں لوگ پیسے دے دن دن ہے کدی دے بان جان دن پیسے کدی نہیں بان دے پیسے دنے پیسے دن جو گا سکتے خوشیاں دہتے ہی جائے جا سکتے لیکن اپنے کاربار نو چھٹ کے اپنی زندگیاں ساری یا محتر کر کے اپنے بیوی بچے آپ نے پین پرہ کاردیاں خوشیاں گمیاں سارا کو چھٹ کے اس جگہ دے ہوتے آکے پرائے دیسے وچ پرائے شہر دے وچے کس طرح زندگی بڑا مشکل نہیں ہو جانتا باہ جان مشکل تھے پر بچیں دیوری تک عامانی باہرام بڑی باہرام بڑی باری ہویا جیسے کسے کسے لیکن کوئی پروگرام تین جوندہ پیسے بان جان دھن ساڑھی جیب باہرام اللہ لائے 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 جاو منافق اینی کمزرف اکیڑی کوم ہے سار پنڈی پنڈی ہے جیسی رہا ہے پنڈی ہے پنڈی آلے لوگ جائے نو اس طرح دیں لاور آلے تقریباً ساویچو دو یا تین پرسانٹی ہو جائے لوگ ہونگے نہیں تباکی ٹھیکی لورج بھی ہیں نے جی لاورج ہی ہیں گیا یعنی کہ تاڑے کو لوگ ٹول بھی بجوایا ساویچو دو ایک پرسانٹ ہونگے لاورج ٹول بھی بجوایا ہے پیہے بھی لیں اپنے پیسے لائے لیں دینے روٹی ٹوکر بھی کھانو کی روٹی ٹوکر مل گیا تو کھا لیا نہ مل گیا تو ہوتل تو کھا لیا اور تین تین چار چر گھنٹے لگا تھا دول بجانا ناظرین ڈول بجانا ایک آٹھ ہے ایک فن ہے یہ کہ یہ سان کامنی ہے یہ گنٹوں کی دنوں کی سالوں کی ریاضت ہے جس پر یہ سرک کے اوپر تال کو لے کے آتے ہیں اور یہ کہ یہ سان کامنی ہے یہ مکمل طور پر کہا جائے تو یہ بقاعدہ طور پر ذہنی طور پر میوزک ڈریکٹر ہوتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے اکبر علی اکبر علی کنے ہر سے تو ہے کام کر رہے ہو دو سال ہے کوئی خوشی بھی لبی ہے اس کامنی ہے نہیں کوئی خوشی نہیں لبی ہے مجبوری ہے مجبوری جو بھی تو کھا رہا ہے لیکن مجبوری جو انہا سونا ٹول بھی بجاندے ہو پیٹ جو پالنا ہے پیر اسے لائی کیا یہ رہتے کو میند پھی کرنی بیندی کو سید نیا رہاسیت بھی کرنی بیندی ہاں جی میں نے ایک سال پورا سکھیا پہلے ڈول پورا ایک سال سکھیا ہے ہاں جی خوشی بھی کتھالے تولے ہوندے نے کامین ماترے کتھالے ہاں جی ہوندے ہر کسام رہا سر جی دنگھر کسام دے ڈول بھگڑا ہوندے تمال ہوندے یہ جو کچھ مردی وجاہد جو خوشی بھی جو موسیقی 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 زیادہ جانے تو سنو اندر حال چھ نہیں جانے لے لے بھر اوپیرکان دور ہو کے بجائے ہو پیسے ہون کرنے کو فیر بھی اندازہ تقریباً تقریباً ایس حالات ہون بانچ جانے لے کہ دو اڈائی دو اڈائی ہزار کلنے بندے ہیں انہوں پانچ چھے بندے ہیں پانچ چھے بندے لگا تاہر ڈول بجاتے ہیں لوگوں کو خوشیاں فرام کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر بھنگڑے ڈالتے ہیں امیر کبھیر لوگ ہوتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت اور مہک تھی خوشبو انہوں نے لگائی ہوتی ہے کم از کم بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار بے کا پرفیوم انہوں نے ناظرین لگایا ہوتا ہے اور وہ سب مل کے ان کو پچیس سو روپیہ دے کے چھے بندوں کو یا دو ہزار بے دے کے چھے بندوں کو اس کے اوپر خوشیاں فرام ان کو کرتے ہیں یہ چھے بندے اور وہ ان خوشیوں سے محضود ہوتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں اور خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور ان کے غم اور ان کی حالت کے اوپر حالت ازار کے اوپر ذرا بھی غور نہیں کرتے یہ ہم سب کے لیے نا صرف کلمیاں ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے آخر کار ہم بطور قوم اپنے آپ کو کب ٹھیک کریں گے بطور قوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو قوم کے لوگ ہی اداروں میں ہیں ادارے اپنا آپ خود دکھا دیتے ہیں رشوت ثانی کا بزار گرم رہتا ہے صورتحال جونسی ہے جونکہ تو اثر نو بگڑتی چلی جاتی ہے حالات کابو سے باہی رہتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے آئی جی بدلے جاتے ہیں چیف سیکٹری بدلے جاتے ہیں حالات نہیں بدلتے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور یہ صرف اور صرف مجودہ حکومت کا ہی کارنامہ نہیں یہ تمام حکومتوں کا وطیرہ ہے آپ اگر حکومت سے کچھ کہنا جائیں تو کیا کہیں گے آپ حکومت سے کہنا جائیں گے کہ ہماری کچھ مدد کر دیں کس طرح مدد کرے آپ کو ڈھول نیاں لے دیں نہیں نہیں ڈھول نہیں سار جی وہ وسائل دے دیں ہمیں کچھ وسائل دے دیں کس طرح کے وسائل چاہیے آپ بتائیں ناتا کہ شاید حکومت ناکری وغیرہ دے دیں ہمیں سار جی ہم سارے دس دس پڑے ہوئے میٹرے کلیر ہیں ہم سب کی سب دس دس پڑے ہوئے کہتے ہیں میٹرے کلیر ہیں ہم سب یہ پڑے لکھے ہیں لوگ ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلا جاؤں انسان جماعتہ پڑا ہوا انسان جونس ہے پنجاب اور پاکستان میں پڑا لکھا گنا جاتا ہے جس نے پرائمری کی ہوئے انہوں نے دس جماعتیں پاس کی ہوئے ہیں کہ ان کو کانسٹیبل برتی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو ایکسائز این ٹیکسٹیشن کی ریکوری کے لیے نہیں رکھا جا سکتا لوگوں کے گھروں اور ٹیکس چوروں کے دروازوں کے اوپر جا کر کے یہ ڈھول بجائیں اور وہاں پہ سیاپا کریں کہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ان سے لا تعداد کام لیے جا سکتے ہیں ان کو نظر انداز اتنے آرٹسٹک لوگوں کو کیوں کیا جاتا ہے یہ ہمارے لیے واقعی ایک سوچنے کی بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی سوچ گئے تھے سر کوئی بھی دے دیں لیکن ہوئے ٹھیک بہترین جہاز دے دیں جہاز ہاں سانوں کوش بھی نہیں دے رہے تھا گزارہ کار رہے تھا کی دے دیں کوئی وسائل دے دیں کوئی نوکری تھا بھائی ساڑھا دھولا تو ساڑھی جان چھوٹ جاوے دھولا تو دھول بھی بجن دھول بھی بجن لیکن کاروبار نہیں رہے گیا بھائی جن جس طرح ان لوگ کرونا آ گیا کرونا ہے جسانوں حالت جاؤ تو دورو کہنے پیچھے ہو جاؤ گئے دھول نہیں بجانا ناظرین زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے نا جانے پائی ہے کس جرم کی سزا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں آج کے حکمران اور پرانے حکمران یہ سوچ لیں اور مہیر ازرات سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو یہ محنت کش یہ آرٹسٹک یہ فنکار لوگ اپنے ہاتھوں میں آنے والے وقتوں میں کوئی ازار اٹھا لیں اور اپنے اوپر حرام اور حلال کی تقسیم کو ترک کر دیں اور پھر ان کے لیے وہ کام جو معاشرے کے لیے برا ہے جو معاشرے کے لیے کالا دبا ہے وہ حلال ہو جائے اور وہ کام جو حلال کر کے کھا رہے ہیں وہ عذاب بن جائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب ہم اپنی جیبوں میں سے وہ سب نکالیں جو ہمارے پاس ایک فرہ ہے اور ان لوگوں میں تقسیم کریں چاہے وہ ایک شریف شہری ہو کوئی امیر زادہ ہو کوئی جگیردار ہو چاہے کوئی وزیر ہو یا پھر حکمرانوں کا ایک اہم اہل کار ہو یا کوئی بڑا حکمران ہو یا وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا میں ایسی ہی نشاندہیاں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا اللہ حافظ